اسلام علیکم میں ہوں احمد رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایج برسن کومیڈی بیورز آج ہمارے میں مراد بائی کی شاپ پہ بیورز کے بعد آئیے آپ کے پاس کیجز کون کون سے لے یہ ایک جوڑا ہے چارہ نا دو سو روپے کا جوڑی نا پیشن بنا ہوا بہت سے برواد ہے نا تو اچھا والا ہم دو سو روپے کی لوگ ایک بنا گئے ہم ایک سو سائٹ چاہواری کے کون دوائی ہے بیٹری قائم چلے ہوئے اسلام علیکم میں ہوں احمد رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایج برسن کو میڈے بیورز آج ہمارے میں مراد بائی کی شاپ پہ تو ماشاء اللہ ان کی کافی بڑی شاپ ہے اور کافی ورائیٹی لگیوئے کیجز کی برس کی میڈیسن وغیرہ تو آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیجز کی گلے کون کون سی ورائیٹی اسلام علیکم علیکم سلام کے آل مرابع ٹھیک ہے اللہ کا شکر بیورز کے بعد آئی ہے آپ کے پاس کیجز کون کون سے لگے ہمیں کیجز میرے پاس یہ بھار لگے ہیں آئے بھار دکھائیں ہم یہ نو خانوں کا ہے اور یہ تین فٹ کا پنجھرہ ہے لکڑی کا ٹھیک ہے تو یہ نو خانوں کا لگے کیا مانگ رہے ہیں اس کے مانگ رہے ہم ساڑے چھ ہزار ساڑے چھاڑے اور لکڑی کا جو ہے لکڑی کا مانگ رہے ہیں ہر سی سو روپے ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر لگے ہیں ان کے بارے ہم بتا ہے ان کے بارے ان کے علاوہ یہ حریت ہوتے کے مطلب کے اور ایک آدھ کو کسی نے فرنج کا جھوڑا ڈال لیا وہ ڈال لیا اس کے مطلب صحیح 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 تو اب مجھے بتائیں آپ کے بعد برٹس کی کون کون سی برائی ڈی لگی ہوئے کس پرائیس پر آپ برٹس سیل کرتے ہیں میرے پاس اللہ کے قرم سے ہی لوڈینوں ہے ماسکٹ ہے کسی ربٹ کا فشر کا پیار ہے اور کوپٹیل ہے ڈاف ہے بینگلائش ہے چیری ربٹ ہے یہ چکور ہے ٹھیک ہے تو کبوتر بغیرہ بھی ہیں اور مرگی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آپ برٹس آپ نے بتا دیا اب ان کے مجھے یہ ایک جوڑا ہے چار آزار دو سو روپے کا لوڈینوں کا اس کے تین ہزار روپے اس کے پچیس سو کا پیار ہے تیار پیار ہے یہ پٹوں سے تیار ہوا ہوا لیکن یہ ابھی نہیں کرے کم سے کم سیزن آنے کے بعد بھی دو مہینے انضرار کرنا پڑے گا جو نیچے بزری ہیں اس اس کے ریڈ بتائیں اس کا جوڑا ہے پانسو کا جوڑا ہے پانسو کا جوڑا ہے اور آگے ڈپ سے کیا دے رہے ہیں ڈپ کا جوڑا ملے گا ساڑھے پانسو کا یہ سب تیار مال ہے پٹوں سے ینگ مالے سے کوپٹیل کے بتائیں مجھے کوپٹیل کا پیار ہے یہ وائیڈ والا ہے 3850 اور دوسرا والے جو کوپٹیل ہیں یہ چار کل کی ماتا ہے فارم یہ ملے گی 2000 روپے ڈپ کا جوڑا ہے 500 اور کبوتر وغیرہ کے ریٹ سے بھی مجھے اپ ڈیٹ کریں کبوتر دیکھیں مفتلی دام بھی ہیں 200 سے لے کر 500 تک کا دانا ہے جنگلی کبوتر کتنا ہے جنگلی کبوتر 180 سے 200 تک کا ہے نیچے جو مرگی رکھی ہوئے اس کے مانگ رہے ہیں ہم ہزار روپے اور نیچے اس کے بھی ہزار مانگ رہے ہیں بھار والی بھی ہے یہ بھار والی کے کیا ہے بھار والی کے دو ہزار روپے تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے یہ سن والی نسل ہے یہ اصل کلاتی ہے مرگی یہ مصری کلاتی ہے یہ نسلی ہے تو مجھے اب آپ بتائیں کہ آپ نے پرندے کے دانے میں کافی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کافی ورائیٹی لگائی ہے تو اس کے ایک ایک کر کے ریٹ اپ ریٹ کریں دیکھیں یہ تو گنم ہے دیڑھ سو روپے کلو یہ والا اور لاج چامل ایک سو پشپن اوب ہے اور جوار ہے اس میں دلیا رکھا ہوا ہمارے پاس یہ مرگی دانا ہے یہ مگز آنا ہے کموٹر کہنا ہے آگے اندر آگے ہیں یہ فیشر کے ہم نے ایم ریڈی رکھی ایک میری دکھاتا ہوں یہ فیشر کے ہمارے پاس دانا پیشل بنا ہوا بہت سے بنواتے ہیں نا اچھا والا ہم دو سو روپے کلو کر کے بنا کر دیتے ہیں اس میں بنگ کنیری سب کچھ دالتیں بھر کر اور یہ ہمارے پاس بجنی جانا ہے بہترین لوگ بہت سے الگ سے بنواتے ہیں لیکن ہم اپنے حساب سے بناتے ہیں دیڑ سو روپے کلو دیتے ہیں پھر وہ الگ سے کوئی بناتا ہے کوئی زیادہ لیتا ہے ہم ایک سو روپے بھی لگا دیتے ہیں ہم جانے نہیں دیتے کسی کو جو آئین ہے پیشل ہم بولتے ہیں آنے دو یہ جائی ہے یہ ہم ایک سو اسی بھی دے رہے ہیں دو سو بھی دے رہے ہیں اور یہ جوار ہے ایک سو بیس روپے مکعی ہم سو روپے پیشل ہمیں ایک سو دس روپے جیسے کسٹمر آتے ہیں ویسے ہم ڈیلنگ کر دیتے ہیں کوئی زیادہ لیتا تو اور پانچ دس کار ڈسپونج ہوئے تو یہ کالا بیس وغیر ہے کالا بیس ہے یہ رانی ہے سالے پانچ سو روپے کلو ہے کوئی زیادہ لیا تو اور کم کر دیتے ہیں یہ مکعی ہے دھگاوا دانا ہوتا نا توپڑ وغیرہ جو یہ باریک مکعی ہے جیسے بہت آشترین وغیرہ آتے ہیں آشترین والے تو ان کے لئے ہم چھننا مار کر رکھتے ہیں اور ایک ہوتی ہے ہمارے وہ موٹی بیج ہے تو یہ باریک اور موٹی کے مجھے یہ ہے ایک سو بیس چلا رہے لیکن کوئی زیادہ ہے کوئی لیتا ہے کوئی بولتا ہے آشترین کو کھلائیں گے تو ہم ایک سو پانچ ایک سو دس دے دیتے ہیں آج یہ آلسی ہے آج یہ آلسی ہے یہ آلسی ہے سیزن آتا نا فیشر پاپ کی بجری تھنڈا موسم ہوتا ہے اس میں گھرمائش کیلیں کھلائی جاتی ہے یہ بھی ساڑھے پانچ سو روپے کلو ہے لیکن کوئی زیادہ لیں گے تو اور کم کر دیں یہ کنری آگا ہے یہ بھی ساڑھے پانچ سو ریٹے کوئی زیادہ لیں تو اور کم کر دیں گے مطلب جانے نہیں دیں گے یہ یلو پیس ڈالے یلو پیس ڈالے کموتر وغرا میں چلتی ہے یہ بانگ دان ہے مطلب جانے یہ آپ کو ملے گا تین سو روپے کلو یہ قرطم ہے یہ ڈائی سو روپے کلو کا ریٹ ہے قرطم کا ویسے تین سو کا بھی ریٹ ہے لیکن ہم جار نہیں جاتے وہ خیال کر دیں گے یہ اس کے بتائیں یہ کالے بیچے ڈائی سو روپے لگ جائے گا ڈائی سو روپے کلو تین سو بھی چلا رہے ہیں لال کنگنی یہ یہ آپ کو دائی سو روپے کلو ڈائی سو ڈائی سو ڈائی سو ڈائی سو ڈائی سو ڈائی سو دس روپے کا ڈسکون ہو جائے کنگنی کے نسل میں آتا ہے یہ ساوہ کی تو کافی ڈیمانڈ ہے کیونکہ کنگنی جو ہے اس کے ریٹ میں تھوڑے بھی زیادہ ہوتی ہے نہیں اس کے ریٹ بھی اس کا کام ہے مفتی ریٹ ہوتا ہے اس کا ریٹ بھی کام ہے ڈیڑھ سو روپے یہ ہے یہ موٹی کنگنی ہے کنگنی کا ریٹ اب یہ اس کے بارک کے ڈککر میں ہونے والا ہے جی لیکن یہ ابھی تو میں 190 اور 180 کا ریٹ لگاتوں گا بارک یہ آگئی وائڈ میں یہ آپ کو دو سو ساڑھ روپے کلو میل جائے گی ویسے ابھی تین سو تھی اب کم ہو ہے ریٹ کم اور کم ہوگا بلال سے اس کا وائٹ سے دس روپے کا فرائق ہے یہ یہ مجھے بتائیں یہ کیا ہے یہ مرگی کی فیڈ ہے مرگی کی فیڈ یہ زیرو نمبر ہے ایک سو ساڑھ روپے کلو ایک سو ساڑھ روپے کلو ایک سو ساڑھ روپے یہ بتائیں یہ کیا ہے یہ چنے کی اچھی کلاتی ہے بکرے والے آتے ہیں بکرے والے بچڑے والے یعنی پرندوں کے لاؤں جانوروں کی جو ہے جانور کی میریٹی ہے ہمارے پاس دانے کی یہ پیلی سرسو ہے یہ پانسو روپے کلو ہے یہ سرجیوں میں میں فیشر وغیرہ میں ذرا چلتی ہے دانے میں تھوڑے مقدار ملتی ہے اس کے اگر پانچ کلو ڈانے بنواتے ہیں نا تو کم سے کم اس میں ایک پہ جائے گی یہ پیلی سرسو یہ ہمارے پاس ہی ہے پیچھتہ روپے کلو ابھی سو تھی ابھی ریڈ اور کام ہو رہے ڈاؤن ہو رہے تو یہ پیچھتہ روپے کلو ہو گئی ہے چل کا ایک سو پندرہ روپے کلو ہے اور کوئی زیادہ لیں گے تو ایک دو چیار روپے کم کر دیں گے یہ بکرے کا ہمارے پر مکزان اور پیشل بنا ہوا ہم یہ اپنے ساتھ سے اس میں جو مکعی گندم ہم چل کا کرو بہت سے لوگ کم دلواتے ہیں جیسے کوئی زیادہ ملک سے بھی دال دے دیں ایک سو بیس روپے کا دہلے سکتہ اچھا دانا ہے وہ باگی وہاں سے آگے سے آرہا ہے تو ہلکا ہوتا ہے وہ یہ جو ہے یہ جو ہے یہ جو ہے ایک سو تیس روپے تھا بھی اب ایک سو بیس روپے لگ جائے گا اور بھی کوئی زیادہ لے گا تو تین چار روپے چیز عرار بھی چل سو ایک سو بیس چلا رہے ہیں فرن مار کا لیکن ہم کچھ زیادہ ہے کوئی لے تو ہم ایک سو دس بھی دیں گے ڈیسو دس لگا دیں گے اور یہ موتا باجرہ یہ ہم ایک سو بیس چلا رہے کوئی زیادہ لے تو ہم ایک سو اپنچ کو بھی کر دیں گے ایک سو آڈ روپے لگا دیں گے اور دارے نہیں جب بھی مل گیا ہے ہمارے میں ہمارے یہ مجھے بتائیں باجرہ یہ کیسے یہ باجرہ یہ ہے ہرہ کبوتر ہے ہرہ کبوتر ہے ہرہ کبوتر یہ بھی آپ کو ایک سو پانچ بھی لگا سکتے ہیں ایک سو آڑی بھی لگا دے ہیں تو ویورس یہ تھے ان کے کیجز برٹس اور دانی کی ورائٹی ان کے دکان پہ جو ہیں کافی ویٹامنز جو ہیں لگے میں ہیں اور میڈیسن بھی ہیں تو مجھے بتائیں اگر کسی اپارندہ بیمار ہوتا ہے تو اس حساب سے کون سی میڈیسن آپ کو آپ اس کو ریکیمنٹ کریں گے ہم یہ کولیسول لیں گے بہترین چلتی ہے یہ یہ بہت سے ابھی ایک فارم والا میرے سے لے کے گئے دو درجن دو درجن دو درجن لے کے گئے ادنان بھائی ہمارے ہیں ادنان یونس بھائی یہ لے کے گئے دیکھیں یہ بہترین چل لیے اور دوائی بھی اچھی چل لیے پریزہ ہم نے گھر میں یوٹ کری اپنے پرندوں میں یہ کتنے کی سیل کرتے ہیں یہ سیل ہم ایک سو ساٹھ ساوائی ہے دوائی ہے بہترین یہ کس کام ہے یہ بھی سوست وغیرہ پھول نہ اور اگر پرندہ کمزور ہویا تھا یہ تو اس کے کام میں یہ بھی کرتی ہے یہ کتنے کی سیل کرتا ہے یہ ہم کرتے ہیں ستہ روپے کی سو روپے کی بکری ہے یہ مجھے بتائیں سب سے پہلا اس کے بارے بتائیں یہ کیا ہے کتنے کی سیل کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں ڈیڑھ سو روپے کی میسے کہ آگا کوئی دس بیس روپے بکاں کرنا چاہتا تو تو خود خیال کر دیں دے دیتے چلی ٹھیک اور اس کا بتائیں یہ ایترویزک دوا یہ بہت اچھی ہے یہ رانی خیت کی بیماری کو روکتی ہے جیسے ابھی ہوا چلیا ہے تھنڈا موسم ہو گیا ہے پر انہیں پھول کر بیٹھ رہے ہیں یہ اس کے کام میں آ جاتی ہے اس کے بارے ہم بتا ہے یہ آٹھ یہ آٹھ کلو کے دانے کا ہے اور یہ چلتا ہے کم سے کم آٹھ کلو دانے میں پورا ڈبا سو روپے کا دس گرام سو روپے کا پندرہ گرام بھی دے جیسے نکی نشل میں اس ڈبے کی ریڈ بڑھ کا کم آ رہا ہے اور ابھی طرح یہ بہترین چلتا ہے بیٹھا سو پر یہ بیماری کے کام میں آتا ہے وہ سوکے کی بیماری میں تو اس کا مجھے بتا ہے ٹائگر کا یہ ستہ روپے کا دے رہے ہیں ستہ اور آگے جو ہے کہ یہ چالیس روپے کا ایک ہے ایک چالیس روپے کا پورا یہ ہے صحیح ہے پوڈ بغیرہ بھی بتا ہے پوڈ برائیٹی نظر آ رہے ہیں پوڈ یہ پچیس روپے کا ایک اور یہ بیس روپے کا ہے کنڈیا اللہ اس سے بڑا تیس کا ہے اس سے بڑا مجسی کا دے رہے ہیں اور کوئی آگا کوئی زیادہ لے تو پانچ روپے کا کم ہو جائیں گے اور یہ جالی آنا بڑھتا نہیں اس سے پرندہ دانا گراتا ہے جیسے جالی یہ لوگوں کو کافی شکایت ہوتی ہے برڈ جو ہمارے دانا پھیک رہے ہیں اب اس سے یہ سے یہ پرندہ اس سے رکھا ہوا ہے یہ پیر رکھے گا تم اپنا سر دالے گا دانا پیر سے ضائع بھی نہیں کرے گا صحیح ہے تو یہ آگے پیلٹر لگے ہیں پانی کے اس کے بارے بتا ہے مجھے یہ والا پاؤ والا ہے یہ ایک سو ساٹھ روپے کا ہے آپ کوئی زیادہ لے تو پانچ روپے دس روپے کم ہو جائیں گے سیویورس جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز پر کمی پیشی کرتے ہیں اور کسٹمار ان کی کوشی ہوتی ہے کسٹمار جو ہے جائے نا تو مجھے اب بتائیں کہ آپ کے پاس جو مٹیاں وغیرہ ہیں بجری کی اور کوکٹل وغیرہ کتنے کی ہیں کس کس کی ہیں یہ بتائیں ہمارے بھائی کوکٹل کی ہنڈیاں ہیں پشر کی ہنڈیاں چپٹی والی ہنڈیاں آ رہی ہیں بھی ایک نئے فینسی میں پنجرے آ رہے ہیں بھار سے لگنے کی جو ہنڈیاں چپٹی آلی وہ بھی ہے ہمارے پاس ہر کوکٹل کے بتائیں آپ کوکٹل کی دیرے ایک سو ستر روپے کی ہم ویسے دو سو کی بکری ہم ایک سو ستر کی دیرے بجری کی دیرے پچاس روپے کی نہیں ویسے ہم ستر کی بکری ہے لبٹ ربٹ کی دیرے ایک سو دس روپے کی وہ بھی نہیں ہے چپٹی والی ملے گی ایک سو بیس روپے کی لیکن کوئی زیادہ دے درجن کے ساتھ سے تو ہم ایک ہی ریٹ لگا رہیں گے پھر یہ اڈیا بھی آپ کو چالیس سے لگا پچاس تک کی ملے گی ڈکنے سامنے اس کے علاوہ کچھ دانے وغیرہ کی برائی ڈی کوئی ہول سیل ریٹ پہ آپ بوری وغیرہ سویل کرتے ہیں ہاں سویل کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے شکر آتا ہے اور کوئی اگر بوری لینے چاہے تو ہر سے ریٹ ہم دے دیتے ہیں مطلب جتنے کا کٹھا اگر مال آیا نہیں کٹھا جتنے کا بھی آیا تو ہم سور پہ رکھ کر اٹھا کر جیسے ہم چاہتے ہیں گراک بنے اور آئے اٹھ جائے ٹائم چلے میں آپ کو دکھاؤں گودام ویورٹس تو یہ ان کی دکان ہے اور اب ہم ان کے گودام میں جا رہے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ورائیٹی ماشاءاللہ لگی تھی دانے کی پنجرے کی برٹس وغیرہ کی جی تو ہم مجھے بتائیں یہ کس کس جو ہے باجرے کی ورائیٹی ہے یہ لکی باجرے کی بھو رہی ہے اور یہ بکتی تو ساڑھے پانچ ہزار کی ہر سے ریٹ میں آپ کو پانچ ہزار تین سو روے کی دوں گا ہر سے ریٹ ٹھیک ہے پانچ ہزار تین سو کی ٹھیک ہے پانچ ہزار تین سو روے کی یہ ہرہ کبوتر باجرہ ہے یہ چھ ہزار آٹھ سو روے کی لیکن میں آپ کو یہ دوں گا پانچ ہزار سات سو روے کی ہر سے ریٹ یہ جہی کا کٹا ہے یہ گنم ہے جہی کی صاحب سے دیں گے جہی آپ کو ایک سو پیچتہ لگا دیں گے کٹا اٹھائیں گے ایک سو پیچتہ اور چلکے کی بوری ہے ہمارے پر جانوروں کے دانے کا حساب ہے چلکے کی بوری ہے دو ہزار پچاس کی آپ کو دو ہزار روے کی دیں گے ہم اور سے ریٹ یہ بیس کلو کا کٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایرانی بیج ہے بڑا والا یہ ساڑھے پانچ سو روے کلو دے رہے ہیں کھول کے بیچ رہے ہیں آپ کو پورا کٹا لیں گے تو پانچ سو روے کلو لگا لیں گے اس حساب سے چالیس کلو کا پہگے اب آپ اپنی لوکیشن بتا دیں گے ہماری یہ ہے ملیر کھوپرا پار اور پاکستان ہوتل والی گلی گینٹر ہماری یہ محمدی مارکٹ میں دوکان ہے جو کانٹیک نمبر ہیں شیئر کر دوں گا آپ سے ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو ملتا رہا ہم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ